موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہم آج انشاءاللہ رمضان کے مطالق کچھ بہت اہم باتیں دیکھیں گے میں نے اب قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ بقرہ میں ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ رب العالمین نے روزے کے مطالق جو آیات اور احکام ہیں اس کے درمیان میں ایک بات بتائی اللہ تعالی نے فرمایا یورید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے والا یورید بکم الاسر اللہ تمہارے لئے مشکلیں نہیں چاہتا اللہ تعالی نے جو ہمارے لئے مقرر کیا وہ چیز ہے جو ہمارے لئے بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں مشکل میں پریشانی میں نہیں دالنا چاہتا اللہ ہمارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے اچھائی چاہتا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنیں ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں دیکھیں گے کہ روزہ رکھنا کس کے لئے فرض ہے اور کس کے لئے فرض نہیں ہے اور جن کے لئے فرض نہیں ہے ان کے لئے کیا کیا احکام ہیں تو روزہ رکھنا کس پر فرض ہے ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھنا فرض ہے ہر اس شخص پر جو مسلم ہے نمبر دو بالگ ہے نمبر تین آقل ہے مطلب اس کی عقل صحیح سلامت ہے بالگ کا مطلب کیا مطلب وہ ایج آف میچورٹی بلوغت کی عمر تک پہنچ چکا ہے تھوڑی دیر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں نمبر چار قادر ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہو نمبر پانچ مسافر نہ ہو اور نمبر چھے جو منع کرنے والی چیزیں ہیں وہ موانے سے خالی ہو مطلب وہ منع کرنے والی چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوئی ہو وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے میرے بھائیوں بہنیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے مطالق آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث کہ صحابہ اپنے بچوں سے روزہ رکھاتے تھے اور وہ جب رونا شروع کرتے تھے تو انہیں خیلنے کے لئے خلونے دیتے تھے حدیث صحیح بخاری میں ہے اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو میں نے کہا کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے تو ہاں بچوں کے لئے فرض نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ہونے کے لئے بلوغت کی عمر تک جب بچہ پہنچے گا ایج آف میچورٹی جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں سے روزہ اس کے لئے فرض ہوتا ہے اس سے پہلے تک روزہ فرض نہیں ہے فرض کس کے لئے ہے جو بلوغت تک پہنچ گیا اس کے لئے فرض ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے اس کے دین میں یہ بات رکھی ہے سنن ابداود میں حدیث ہی سنت سے ہے کہ روفی القلم انثلاث تین کی قلم اٹھی ہوئی ہے سب سے پہلے پاگل جب تک کہ اس کی عقل نہ آ جائے نمبر دو سویا آواز جب تک جاگ نہ جائے اور نمبر تین بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچ جائے جو بچہ بلوغت تک نہ پہنچے تب تک اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے مطلب اس کی گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کے لیے لازم اور فرض اس وقت پر نہیں ہے لیکن بچوں کی عادت بن رہی ہے بچوں کی عادت habits form ہوتی ہے بچپن سے habit جو ہوتی وہ form ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیڑ ہوتے ہیں جو تیڑے ہوتے ہیں اب وہ تیڑا ہے وہ تیڑا کیوں ہے وہ تیڑا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جب بچہ تھا اور flexible تھا تو اس وقت پر تیڑا ہو گیا تو وہ تیڑے کا تیڑا ہی رہ گیا انسانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عادتیں بچپن سے بنتی ہیں بچپن میں اچھی عادت بن جائے تو زندگی بھر کے لیے ایک بہت قیمتی اور پیاری چیز مل گئی اور بچپن میں اگر بری عادت بن گئی تو وہ زندگی بھر چھوڑانا مشکل ہوتا ہے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ابھاروں گا کہ بچوں سے روزہ رکھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز سے ان کو مشکل ہو جائے یا ایسا نہ ہو جائے کہ انہیں کوئی چیز سے نقصان ہو جائے فزیکل حام نہیں ہونا چاہیے ہاں تھوڑی مشکل تو ہوگی روزہ رکھنے میں لیکن فزیکل حام یعنی جسمی طور پر نقصان ہو گیا ویسا اس بچے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بچے کے لیے اب تک فرض نہیں ہے جو رکھاتے ہیں تو ایک اچھی عادت کے لیے کیونکہ قلم تو ابھی اٹھی ہوئی ہے لیکن جیسے ہی بلوغت تک پہنچیں گے ویسے ہی قلم لکھنا شروع کر دے گی اور جیسے قلم لکھنا شروع کرے گی تو وہاں پر ہی اچھی عادتیں کام آئے گی اور جو بری عادتوں سے بچنے کی عادت ہوتی ہے وہ اسے ان گناہوں سے بچائے گی انشاءاللہ اب یہاں یہ بھی سوال ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ بلوغت تک پہنچے کیسے پتا چلے گا تو اس کی کئی نشانیاں ہیں تین چیزیں یاد رکھئے عام طور پر لڑکی اور لڑکیوں دونوں کے لئے تین ہے لڑکیوں کے لئے ایک چوتھی چیز اس کے علاوہ ہے نمبر ایک اگر جسم کے کچھ حصوں میں جو بال ہے اگر وہ آنا شروع ہو گئے جو آپ کو پتا ہے پرائیویٹ پارٹس پر یا بغل کے جو بال آنا شروع ہو گئے یہ ایک کلیر نشانی ہے نمبر دو اگر منی خارج ہو تو یہ چیز چاہے جان بوجھ کے ہو یا نین میں ہو یہ ایک کلیر نشانی ہے کہ بلوغت تک پہنچ گئے ہیں اور نمبر تین پندرہ سال کے ہو گئے تو سکولرز کا یہ فتوہ ہے کہ پندرہ سال تک پہنچے اور کچھ بھی نشانی نہیں آئی ہے تو بھی بالک ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پندرہ سال تک پہنچنے کے بعد بھی بالک نہیں ہوئے تو پندرہ سال کے ایک لیمٹ ہے لڑکیوں کے لئے ان تین کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہے اور وہ ہے کہ اگر حیز آنا شروع ہو گیا یہ کلیر نشانی ہے کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی ہیں اب کلم لکھنا شروع ہو گئے یہ ہو گئے فرسٹ فرسٹ کیٹگری بچوں کے مطالق دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ مسافر کے مطالق کیا بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے بہت ساری سعولتیں رکھی ہے اور سعولتوں میں سے ایک سعولت ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ رب العالمین نے بتایا اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اس مدت کو رمضان کے جو روزوں کی مدت ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے پورا کریں گے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس کے لئے ایک گنجائش دی گئی ہے مسافروں کے مطالق یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر کہنا دیکھتا ہے کہ بہت آسانی ہے بھائی کوئی مشکلی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ محول کے اندر سب لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم بھی روزہ رکھ لیں اور وہ روزے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آسانی ہوتی ہے بعد میں جا کر روزہ رکھنا ہوتا ہے کوئی اور روزہ رکھا ہوا نہیں ہے اور ہم اس وقت پر روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اگر کوئی مسافر ہے دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں فلائٹ سے سفر کر رہا ہوں بہت آسانی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں سی بخاری کی حدیث ہے صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پر تھے بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور نہ روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے نہ نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے لیکن ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور دنہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرے ہوئے کہیں پر جا کے دیکھا کیا معاملہ ہے تو ایک آدمی ہے اس کو کوئی ہوا کر رہا ہے بلے کیا معاملہ ہے بلے یہ روزہ رکھا ہے اور سفر پہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر پہ روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے تو یہ اس موقع پر اس سیچویشن کے اعتبار سے کہ اگر سفر پہ آپ ہیں اور روزہ رکھ کے حالت خراب ہو گئی اور سب لوگ یہاں وہاں جمع ہو رہے ہیں سب کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے تکلیف دینے ہمارے دین نے نہیں سکھایا آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا اور یہاں تک کی سہولت ہے الحمدللہ سکولرز اس بارے میں بتاتے ہیں کہ الفاظ پر غور کرو فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آگے واپس فورا روزہ رکھنا شروع کرو تو نہیں رمضان گئی رمضان کے بعد ایام اُخَرْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوز رکھنا ہے کہ دس روزے چھوٹے تر دس روزے کنٹینیوز رکھو یا جیسے ہی پہلی فرصت ملی رکھو یہاں تک آگے سعی بخاری کی حدیث ہے شابان تک رضی اللہ عنہ جا کے اراب نے رمضان کے چھوٹے وے روزے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ شابان ہوتا ہے مطلب پچھلے سال کی رمضان کے چھوٹے وے روزے اگلے سال کی شابان تک بھی جا کر پورا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن یاد اکھیے کہ قرض ہے یہ اگر ادا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وارثوں کو یہ پتا ہونا چاہی کہ آپ کے دس روزے باقی ہے بیس روزے باقی ہے تاکہ وہ لوگ اس کا فدیہ دے دے اور فدیہ کا کیا معاملہ ہے ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسافر کے مطالق مطلب سفر کے اندر آپ ہیں اور سفر کے اندر اگر آپ کے لئے آسانی ہے تو رکھ لیجئے اور اگر آسانی نہیں ہے سفر میں پریشان ہونے والے ہیں دوسروں کو پریشان کرنے والے ہیں تو مت رکھئے کیونکہ یہ جسم کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِجَسَدِقَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر فلائٹ سے آ رہے ہیں اور دن لمبا ہو جاتا ہے دھائی گھنٹہ لمبا ہو گیا کیونکہ اگر گلف میں سے آپ یہاں آ رہے ہیں یا یوروپ امریکہ سے آ رہے ہیں اور سفر میں دن لمبا ہونے والا ہے اور دن کا جو روزہ ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا اب سچوئیشن دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں گنجائش دی گئی ہے علماء نے اس بارے میں ایک بہت انٹرسنگ بات یہ بھی بتائی ہے شیخ ابن عسیمین رحم اللہ کئی سکولرز کا اس بارے میں فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر حرام سفر ہے جیسے مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی حرام چیز کرنے کے لئے سفر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گنجائشیں ہیں یہ حلال سفر کے لئے ہے جو ناجائش سفر کرتے ہیں وہ ناجائش سفروں کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی غلط چیزوں کے لئے سفر کرتے ہیں غلط کاموں کے لئے سفر کرتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ آپ کے لئے نہیں ہوگا ڈسکاؤنٹ نارمل سفر کے لئے وہ بتاتے ہیں ایک بہت انٹرسنگ بات ہے تو ہم نے دو دیکھ لیے ہم نے بچوں کے مطالق دیکھا ہے ہم نے مسافر کے مطالق دیکھا اب ہم مریض کے مطالق دیکھیں گے مریض کے مطالق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو آپ نے آیت قرآن کی سنی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 وہ دن جو ایک شخص بیمار ہے وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گا لیکن اس کے اندر بھی اگر بیماری حلکی ہے جس کے اندر روزہ رکھنے سے کچھ تکلیف نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے حلکی ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر روزہ رکھ لینا چاہیے سکولرز کا اس بارے میں یہی فتوہ ہے کہ جو شخص کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے وہ شخص کو روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن مان لیجیے کہ اگر روزہ رکھنے سے طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے مشکل ہے تو اس بارے میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہونے والی ہے صحت بگڑنے والی ہے علاج خراب ہونے والا ہے ان حالت میں روزہ رکھنا منا ہے تو پھر آپ وہ سہولت لے لیجیے جو ڈسکاؤنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ڈسکاؤنٹ استعمال کر کے فَإِدَّتُمْ مِنَيَّا مِنُخَرْ دوسرے دنوں میں وہ روزے پورے کر لیجیے انشاءاللہ لیکن مان لیجیے کہ تھوڑی تکلیف ہے مطلب مشکل ہے لیکن صحت اور علاج کے اوپر کوئی ایسے پرابلم ہونے والا ایسا نہیں تھوڑی مشکل ضرور ہے تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ان حالت میں مقروح ہے تھوڑی کراہت ہے روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے لیکن اگر رکھ لے کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں رکھ لیتا ہوں سب کے ساتھ میں تو رکھ لیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہو گیا مسافر کے تعلق سے تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہو گیا بیمار کے تعلق سے بیمار کے اندر ایک خاص شکل ہوتی بیماروں کی جو ٹرمنلی سکھ ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہوتا مطلب بچنے کا امکان نہیں ہوتا یا اس بیماری میں سے پورے سہت مند ہو جائیں گے پھر سے ویسا امکان نہیں ہوتا تو ایسے بیماروں کے تعلق سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بیماروں کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 184 وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ وہ لوگ جو اسے کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور پریشانی اور دکت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ ایک مسکین کو فِدْيَةٌ کے طور پر خانہ خلا دیں اس تعلق سے ہمیں واضح تفسیر ملتی ہے سنن نسائی کی ایک حدیث میں جو صحیح سنت سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بتایا وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور دکت اور پریشانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فِدْيَةٌ کا جو کنسپٹ ہے یہ خاص طور سے وہ لوگوں کے لیے جن کے ریکاوری کی گنجائش نہیں ہے امکان نہیں ہے اور نارملی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَتَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ جو خیر کرتا ہے تو اس کے لیے ہی بہتر ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ سے عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مطلب ہے اور وَمَن تَتَوَّا خَيْرًا اس کے آگے قرآن کی اس آیت میں آتا ہے کہ جو خیر کرتا ہے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ تو اس کے لیے ہی بہتر ہے تو عبداللہ ابن عباس نے بتایا اس کا مطلب ہے دو مسکین کو کھانا کھلانا مان لیجئے مثال کے طور پر ان کے تیس روزے رہ گئے تو تیس روزے کے لیے نارمل منموم انہیں تیس لوگوں کو فِدْيَةٌ کی طور پر کھانا کھلانا ہے اور اگر خیر اور اور آزادہ اور اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیس روزے کے بدلے میں ایک ایک کے بدلے میں دو دو لوگوں کو کھلاو یعنی تیس کے بدلے میں ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاو ہم دیکھتے ہیں کہ انس ردلانہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے تو وہ ایک ساتھ میں تیس لوگوں کو بلاتے اور انہیں اچھا سرید پیٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں اور یہ ہو گیا ان کا فدیہ تو اگر آپ مان لیجئے آپ نے روزے نہیں رکھا ہے اور آپ کھانا خود پکاتے ہیں پکواتے ہیں کہیں پہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کھانا اس کے بدلے میں کھلا دیتے ہیں تو آپ کے وہ روزے کا فدیہ ہو گیا یہ خاص طور سے کن کے لیے ہیں یہ خاص طور سے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی کیسز میں جیسے مان لیجئے کڈنی فیلیر کا پیشنٹ ہے اور ڈاکٹرز منا کر رہے ہیں یا کوئی خصوصی ایسے حالات ہیں جن کے در روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ٹرمنلی سکھ ہے گنجاج بھی نہیں ہے ایمپروومنٹ کی تو ان کے لیے یہ بات ملتی ہے تو اب تک ہم نے دیکھا بچوں کے مطالق مسافروں کے مطالق اور بیماروں کے مطالق اور خصوصی طور پر ٹرمنلی سکھ کے تعلق سے اب ہم دیکھیں گے حاملہ یعنی پریگنٹ عورتوں کے مطالق اور مردعہ یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کے مطالق میرے بھائیوں بہنیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کئی بار یہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے پریگننسی کے اندر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کھانا اگر نہیں کھائیں گے سفیشنٹ اور روزہ ہوگا تو روزے کے وجہ سے جو گزہ بچے تک نہیں پہنچیں اور گائنیکلوجسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ اتنا وزن بڑھنا چاہیے تمہارا وزن نہیں بڑھ رہا ہے بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو یہاں پر ایک ڈر کا فیکٹر ہوتا ہے اور کئی عورتوں کے لئے مشکل ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کہ جب وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں تو ان کا دودھ برابر نہیں آتا اور بچے کو گزہ نہیں ملتی بچہ کیا ہوتا ہے بہت نازک معاملہ ہوتا ہے بچے کو اگر نہ سنبھالو تو وہ کمزور پڑ جائے گا ویٹ لاؤس ہو جائے گا تو یہ ساری ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمائے لئے آسانی جاتا ہے آپ نے قرآن کی آیت شروع میں ہی سنیں یورید اللہ بکم اليسر اس مطالق تفسیر تبری میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 184 جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے جس کے اندر آتا ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کا ایک اور قول نقل کیا ہے اور اس کے اندر جو قول میں جو بات دی گئی ہے صحیح سنت سے یہ بات ملتی ہے آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا اگر حاملہ کو خود کے تعلق سے ڈر ہے اور دودھ پلانے والی کو یہ ڈر ہے اپنے بچے کے تعلق سے یفترانی ویت ایمانی مکانا کل یوم مسکینا و لا یقدیانی سومن وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی اور ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور روزے کا قضاء قضاء جو کرنا ہوتا ہے وہ قضاء نہیں کریں گی یہ فتوہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ سے ملتا ہے اور صحیح سنت سے ملتا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ حاملہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور جو مردیا ہے جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور قضا نہیں کریں گی تو یہ جو خاص خصوصی فتوہ ہے اس کی تفسیر اور شرح میں ہم یہ دیکھتے ہیں علماء نے بتایا جیسے مثال کے طور پر شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور سے کن عورتوں کے تعلق سے ہیں اگر وہ حاملہ کوئی ڈر ہے خود کے نفس کے تعلق سے تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہے لیکن نشید ہے ایکٹیو ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو وہ یہ فسیلٹی نہیں لیں گی یعنی وہ روزہ رکھ لے گی جس کو پرابلم نہیں ہے بس کوئی پرابلم نہیں ہلدی ہے سٹرانگ ہے کوئی پرابلم نہیں روزہ ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لیں گی لیکن مان لیجئے اگر فزیکلی کمزور ہے یا فزیکلی اتنی صحت مند نہیں ہے اور اسے ڈر ہے یا کوئی ایسی سپیشل سرکمسٹینس میں مشکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سہولت ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو زیادہ اتمنان اس تعلق سے کوئی اور مسئلے پر ہے تو آپ اس پر عمل کریے جس پر آپ کی تحقیق ہو جس پر آپ کو دلائل مضبوط دیکھیں اور جو چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں اسی چیز پر چلنا چاہیے یہ بات آپ کے سامنے پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سہولت ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ابھی پرگننسی ہے پرگننسی کے بعد دودھ پلانا ہے دودھ پلانے کی دو سال کی مدد دو سال کی مدد ختم ہوئی اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ پھر سے اور ایک پرگننسی ہے پھر سے دو سال دودھ پلانا ہے تو اس کے اندر قضاء جو ہوتے ہیں وہ باقی کے باقی تیس روزے وہ سال کے باقی ہے اس کے بعد کے سال کے پندرہ بیس روزے باقی ہے اس کے بعد کے سال کے تیس تیس روزے باقی ہے پھر وہ پائل اپ ہو کر ٹینشن ہونے لگتا ہے اتنے سارے روزیں میرے لئے باقی ہیں تو ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ اس کے اندر الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمائے لئے سعولت رکھی ہے اب ہم خاص طور سے دیکھیں گے حائزہ عورتوں کے مطالق اور نفاس کے اندر یعنی پریگننسی کے بعد جو ڈیلوری ہوتی ہے ڈیلوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے نفاس کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے ان دونوں کے مطالق صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جو نفاس کے حالت میں جو عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھتی ہے اور اس مطالق صحیح مسلم میں حدیث ہے ما عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ نو مرو بی قدائص صوم ولا نو مرو بی قدائص صلح کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا حیز کے حالت میں کہ ہم روزے کا قضا کریں گے اور نمازوں کا قضا نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے علم والا ہے اللہ تعالی نے اپنی بندیوں کے لئے سعولت رکھی ہے کیا سعولت رکھی ہے کہ حیز کے حالت میں اور نفاس کے حالت میں جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے وہ پورا کریں گی بعد میں بعد کے دنوں میں اور اس کے اندر بھی لیمٹ نہیں ہے کہ فوری طور پر کرنا ہے ساتھ میں ہی کرنا ہے اس میں آسانی ہے پرا سال ہے آپ کے پاس وقت ہے آپ رکھ لیجئے اس کے اندر اور الحمدللہ اللہ عرب العالمین نے یہ سعولت رکھی ہے اپنی بندیوں کے لئے جو مردوں کے لئے نہیں ہیں کہ مردوں کے لئے ایسا نہیں ہیں کہ مردوں کے لئے کوئی دن آنے والا ہے جب نماز نہیں پڑھوں گے چلو ڈسکاؤنٹ ہے تمہارے لئے تو یہ بالکل مردوں کے لئے نہیں ہے یہ مردوں کے لئے ایسے دن نہیں آتے ہیں مردوں کے لئے انہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے ہاں سفر پہ جائیں گے اب بیمار ہو جائیں گے تو اس میں اللہ عرب العالمین نے سعولت رکھی لیکن عورتوں کے لیے یہ ایک ایڈیشنل سہولت ہے الحمدللہ اللہ جانتا ہے اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اور اس کے اندر ایک خاص مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ عورتوں کو ایکسیسف بلیڈنگ ہوتی ہے وقت کے بعد بھی جو حیز کا دور ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہیں اس کے تعلق سے جسے استحاضہ کہتے ہیں علماء نے بتایا ہے اور حدیثیں اس تعلق سے واضح موجود ہیں جس سے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ استحاضہ کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ جاری ہے اور وہ روزہ مکمل ہوتا ہے اگر ایر ریگولر بلیڈنگ ہے جو ایکسیسف ہے جو وقت کے بعد بھی ہے یعنی کلینلینس پاکی کے دور میں بھی ہو رہی ہے تو جو میڈیکل پرابلم ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتی ہیں وہ ان کا روزہ اس وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا باقی عورتوں کا کیا معاملہ ہے حیز کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ مان لیجئے افطار کے صرف پانچ منٹ پہلے بھی حیز آ جائے دو منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں آ جائے دن میں کسی بھی وقت آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ روزہ بعد میں جا کر قضا کر رہا ہوگا اب میں آپ سب کو ایک بہت اہم مسئلہ بتا دوں کہ مان لیجئے کہ کوئی بچہ ہے جو بلوغت تک پہنچا ایک پٹیکلر ٹائم پر یا اس کے ساتھ ساتھ وہی مسئلہ ہے کوئی غیر عقل کا مطلب کوئی شخص ہے جس کا عقل سلامت نہیں ہے جو پاگل ہے مجنون ہے اس کی بھی قلم اٹھی ہوئی ہے اس کے لئے بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے تو مان لیجئے کسی کے عقل آ گئی اور رمضان کا وقت ہے تو ایک بہت انٹریسٹنگ مسئلہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آشورے کا روزہ شروع میں پہلے فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورے کے روزے کی فرضیت منسوق ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے والوں کو بھیجا کہ تم میں سے جس کسی نے روزہ رکھا ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کھانا نہ کھائے باقی کے وقت کے لئے مطلب جس نے کھا رہا تھا صبح سے روزہ نہیں رکھا تھا تو پتا چلنے کے بعد وہ اپنے کھانے کو روک دے امساک جسے کہتا ہے روک جانا امساک تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بالک ہو گیا بیچ دن میں یا جس کی اقل آ گئی تو وہ امساک کرے گا مطلب وہ روزہ نہیں رکھے گا ہاں اس روزہ کا قضا نہیں ہوگا امساک ضرور ہوگا اب مان لیجئے کہ کوئی عورت ہے اسے دن میں حیث چلا گیا پاک ہو گیا آدھے دن سے تو اس کے لئے امساک بھی نہیں ہے لیکن وہ روزہ کا قضا ہے اسی طرح مان لیجئے کہ کوئی شخص سفر سے واپس آ گیا اب سفر سے واپس آنے کے بعد قضا اس روزے کا ہے اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اب پتا ہے کہ ہم سفر پہ بارہ بجے نکلنے والے ہیں اور صبح سے روزہ تو نہیں رکھے ہیں تو روزہ نہیں رکھے تو کھانا کھا سکتے ہیں رمضان ہے ابھی تو سفر پہ نہیں ہے سفر پہ بارہ بجے ہونے والے ہیں دوپیر میں یا زہر بعد ہم سفر پہ جانے والے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے کہ آپ صبح سے کھا سکتے ہیں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس راوی حدیث آئے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انس رضی اللہ عنہ سفر کے لباس میں ہے اور رمضان ہے اور انہوں نے کہا کہ کھانا لاؤ اور کھانا لاؤ کے وہ منگا کر کے وہ کھا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سنت ہے انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے مطلب آپ اگر سفر پر نکلنے والے ہیں تو صبح میں آپ کھا کے نکل سکتے ہیں بھوکا رہنے کوئی ضرورت نہیں تو یہ اس بات کب آتی ہے کہ مان لیجئے رمضان کی شروعات ہے آپ کو خبر لیٹ ملی رمضان شروع ہو گئی تو وہ دن کا روزہ کیا کریں تو روزہ تو نہیں ہوا لیکن امساق ضرور ہوگا مطلب وہ روزے میں کھانا کھانے سے رکھ ضرور جائیں گے کیونکہ وہ رمضان ہے نا تو اگر آدھا دن آپ نے کھانا کھایا ہے رمضان ہے آپ کو خبر ملی تو جو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے دن پکارنے والوں کو بھیجا تھا کہ تم میں سے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے وہ رکھ جائے تو یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے آخر میں میں بھائیوں میں بہنیں یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے اسلام کے اندر جو روزہ ہے یہ روزے میں بھی بہت سارے رحم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت ساری نرمی ہے شفقت ہے ہمارے لیے اور یقینا ہمیں جو دین اور شریعت دی گئی ہے یہ وہ دین اور شریعت ہے جو ایک بوجھ نہیں ہے جس کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر impossible چیز کرنے نہیں کہا گیا ہے ہمیں جو چیز کہی گئی وہ ایک بالکل possible چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جسے دوات دیتے وقت ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ میں ایسا دوست دوں جو کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین میں ایسی چیز رکھی ہے جس میں ہر چیز ہر چیز everything میں ایک perfect balance ہے کوئی بھی extreme کوئی بھی حد سے تجاوز کرنے والی باتیں نہیں ہیں ایک رحم ہے ایک شفقت ہے یقینا یہ وہ دین ہے جو اللہ کے طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اس دین پر مکمل اور کامل رکھنے کی توفیق دے اور اس ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور روزہ کی فضیرت کو پانی کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین و آخر الدعوانا